بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کریگر ڈگل بات کے چینل پر خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبداللہ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خریت سے ہوں گے ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان نیوزیلینڈ کے درمیان وائٹ بال سیریز سے متعلق اور بات کریں گے چھلڑیوں کے سنٹرل کنٹریکٹ سے متعلق اور بات کریں گے شاہن شاہ افریدی کی جارہانہ بیٹنگ جو کہ کونٹی میں انہوں نے پیش کی ہے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو وائٹ بال سیریز کھیلے جانے کام کال ہے اس کے حوالے سے پاکستان نیوزیلینڈ میں وائٹ بال کرکٹ سیریز کھیلنے پر رضو مند ہو گیا پاکستان کرکٹ آلی نیوزیلینڈ میں وائٹ بال کرکٹ سیریز کھیلنے پر رضو مند کی ظاہر کی ہے ذرائع کے مطابق نیوزلینڈ گرکٹ نے پاکستان کو وائٹ بال گرکٹ سیریز کی پیشکش کی تھی یہ پیشکش آسٹریلیا کے دورے کے اختتام پر پاکستان کو کی گئی تھی اب پاکستان اور نیوزلینڈ بورڈ کے درمیان شہدول کو حتمی شکل دینے کی بات چیز جاری ہے پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا ٹیسٹ سات جنوری کو سیڈنی میں ختم ہوگا نیوزلینڈ دستیاب ونڈو میں وائٹ بال گرکٹ سیریز کا انقاذ چاہتا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وائٹ بال سیریز میں تین ونڈے یا پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز ہونے کا امکان ہے کیونکہ پھر دوہزر تئیسٹو ونڈ کپ ہو چکا ہوگا تو اس کے آگے پھر چوبیس کا ونڈ کپ پہ تو اس لیے ٹی ٹوئنٹی میچز کی تعداد زیادہ رکھی جائے گی اور یہ کمی امکان ہے تو ناظرین اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے کس کی ہوگی ترقی اور کون رہے گا محروم نئے سینڈرل کنٹریکٹ کے لیے بابر آدم کی واپسی کا انتظا تو اس حوالے سے میں آپ لوگوں سے ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں کومی کرٹرز کے سینڈرل کنٹریکٹ تیس جون کو ختم ہو رہے ہیں کیونکہ ابھی یہ جون میں بجٹ پیش ہوگا چھے جون کو اس کے بعد تیس جون کو یہ بھی اختتام بزیر ہو رہے ہیں ان کے کنٹریکٹ بھی اس لیے پی سی بی نے اگلے ایک سالہ مدد کے لیے نئے کنٹریکٹ کے حوالے سے کام شروع کر دیا ہے درائے کا کہنا ہے نئے سینڈرل کنٹریکٹ میں وسیع پیمانے پر تبدیلیوں کا امکان ہے کئی قومی کرٹرز کی ترقی اور تدازلی ہوگی جبکہ کئی کرٹرز سینڈرل کنٹریکٹ سے محروم ہوں گے ریڈ بال اور وائٹ بال کٹیگریز کو جاری رکھنے پر مشاورت کی جاری ہے یعنی کہ ٹیسٹ کرکٹ کی کٹیگری علیہدہ اور وائٹ بال کٹیگری علیہدہ ان کے سینڈرل کنٹریکٹ بھی علیہدہ علیہدہ سے گزشتہ برس پی سی بی نے ریڈ بال اور وائٹ بال کٹیگریز کے علاقہ کٹیگریز متعارف کروائی تھی ریڈ اور وائٹ بال میں اے بی سی کی علاوہ امرجن کٹیگریز شامل تھی سابق اپتان اظر علی ریڈائر ہونے پر کنٹریکٹ سے باہر ہو گئے ہیں جبکہ فواد عالم یاسر شاہ نمان علی خوشدل شاہ عثمان قادر اور زید محمود کے کنٹریکٹ برقرار رکھنا مشکل ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ابتخار احمد سائم عیوب احسان اللہ عثمہ امیر اور زمان خان کو کنٹریکٹ دی جانے جائیں گے اور یہ ابھی تک امکان ابھی دیا گیا نہیں ہے حارس رہوف اور نصیم چاہ کو کنٹریکٹ میں ترقی ملے گی اور اس کے ساتھ میرا خیال میں شاہین افریدی کو بھی ملے گی غالبا جہاں تک میرا خیال ہے باقی اب یہ پی سی بھی فیصلہ کرے گا تو شاہین افریدی کے ابھی بات کی تو اسی کو ہی آگے لے کے چلتا ہوں میں شاہین کے ایک عبر میں چار چھکے اور شاہین نے کرکٹ کا جو شاہین کے فین انکر ملا جولہ رد عمل آیا سامنے کیونکہ جس پلیئرز کی شناخت ہوتی ہے جس کھلاڈی کی جو وہ اسی سے پیچانا جاتا ہے یہ میں بات کروں گی آپ کو آگے جا کے سمجھ آئے گی یہ ویڈیو سے ہم نے آئی ہے بریزویل کو انہوں نے جو کہ سپینر ہیں نیوزیلینڈ کے وہ کاؤنٹی وہ بھی کھیل رہے ہیں اور شاہین افریدی بھی کھیل رہے ہیں تو وہاں پہ انہوں نے یہ کرنامہ سا انجام دیا ہے کومی کرکٹ ٹیم کی سٹار فاس بولر شاہین شاہ افریدی نے انگلیش لیگ میں جرحانہ بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھنے والوں کا دل مول لیا شاہین شاہ افریدی ان دنو انگلینڈ میں ہے جہاں وہ لیگ ٹی ٹونٹی بلاؤس میں نیٹنگم شہر کی نمہندگی کر رہے ہیں نیٹنگم شہر کا مقابلہ وہ ریسٹر شاہر سے ہوا جس میں فاتحہ تو وہ ریسٹر شاہر ہی رہی لیکن چرچے پاکستانی فاس بولر شاہین افریدی کی ہونے لگے چاہے پھر وہ کھیل کا بیدان ہو یا سوچل میڈیا حال جگہ شاہین افریدی کی بیٹنگ کا چرچہ ہونے لگا شاہین افریدی نے یہ رگینڈوں پر 29 راز بنائے جبکہ ان کی اس دھونہ رینکز میں چار چھکے بھی شامل تھے جو انہوں نے ووسٹرز شاہر کے کیوی سپینرز مائیکل بریسویل جو کہ نیوزیلینڈ کے قومی پلیئر ہیں ٹیم کے ان کو لگائے ہیں ایک ہور میں تو انگلیش لیگ میں جہاں شاہین نے ان کی بیٹنگ کے پر ستار ہوئے ہیں وہیں شاہین شاہین کو بولنگ بین کی پریشان کر رہی ہے اس میچ میں شاہین افریدی نے چار ہور میں پنتالیس رنس دیا اور ایک وکٹ حصل کی ہے پاس بولر نے اب تک پانچ میچز کھیلے ہیں صرف پانچ وکٹے حصل کی ہیں مددوں کا ماننا ہے کہ شاہین افریدی کی خاصیتیں ان کی بولنگ سے ہیں اور وہ اس میں نایاب ہیں اس لیے انہیں صرف اسی پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے جی یہ تو ہم کب سے کہہ رہے ہیں جب سے پی ایس ایل ہوا ہے جب سے شاہین افریدی نے لاور کرندر کی کپتانی سنبھالی ہے تب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی جو ہے وہ اپنی بولنگ پر توجہ دیں نہ کہ اپنی بیٹنگ پر کیونکہ ان کی جو پیچان ہے وہ بولنگ ہے ٹھیک ہے وہ اپنے سوسر کی کپی کر رہا جاتے ہیں لیکن ان کی جو سوسر کی جو پیچان تھی جو ان کا ٹریڈ مارک تھا وہ بیٹنگ تھی کیونکہ وہ بیٹنگ کی وجہ سے ایٹ ہوئے تھے جو بندہ جس چیز کی وجہ سے ایٹ ہوتا وہ اسی سے بچانا جاتا ہے تو آپ ریڈی بیٹنگ کی وجہ سے ایٹ ہوئے تھے سری لنکا خلاف فسٹر سینجوری کے بعد تو آپ بولنگ کی وجہ سے ایٹ ہوئے ہیں تو آپ اپنے وہ جو اپنی ایک شلاختیں اس کو چھوڑ کے آپ بیٹنگ کی طرف جائیں گے تو آپ کو وہ پتیر رہا ہی بھی نہیں ملی گی آپ کا جو شعبہ ہے آپ اسی میں رہے ٹھیک آپ بیٹنگ کریں لیکن آپ بولنگ سے توجہ نہ اٹھائے اگر آپ الگرونڈر بھی بننا چاہتے تو آپ اپنی بولنگ کی جو سٹرین تو اس کو کمزور نہیں آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ آپ جب کیونکہ آپ کی جو ٹیم مجھے کا بنتی وہ ایزا بولر بنتی نہ کہے ایزا بیٹنگ کیونکہ بیٹنگ ہمارے پاس بہت ہے تو اپنی بولنگ کے تمجد ہے تو ناظرین آپ تک کے لیے اتنے ہی ویڈیو اگر پسند ہے لائک شیئر کومنٹ ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا بولیے گا اللہ حافظ پاکستان پا انداباد